اسلام علیکم میں ہوں سفرانز علی آپ دیکھ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن اور احوام جیسا کہ آپ جانتے ہیں چوبیس تاریخ کو بلدیاتی الیکشن ہونے تھے مگر وہ نہ ہو سکے بلدیاتی الیکشن جو ہے اٹھائیس تاریخ چٹھائیس اگرس تک جو ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ انشاءاللہ یقینن ہوں گے مگر بات حقیقت ہے کہ شہر میں کام ہونا باقی ہے شہر کا حال برا ہے اور جب تک نیچے تک منتقل نہیں ہوں گے اپنا جو بلدیاتی جو نظام ہے تو ظاہرہ بات ہے کہ عوام کا کوئی بھی سننے والا نہیں ہے عوام کی امیدیں ہیں اپنے چیرمونوں سے ہمارے ساتھ یو سی چیرمن لیاقد آباد کے یو سی سیون کے ایمکیم پاکستان سے فرس ٹائم ایمکیم پاکستان کے کوئی یو سی چیرمن ہمارے ساتھ شرک ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ شرک ہیں جناب جونید نظامی صاحبہ سلام علیکم سر سر بڑی بات ہے آپ ہمارے پرگرام میں آئے مگر کیا وجہ ہے کہ میں نے اور چیرمنوں سے رابطہ کیا میں نے یہاں تک کے جو آپ کے ایمکیم میں نے ان سے بھی رابطہ کیا میں جو اپنا آپ نے جو امیدوار آپ نے جو دینے ٹکٹ دینے آپ کے پارٹی نے وہ آنے پر جو تھوڑا کترار ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے آگئے ہیں اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمکیم وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ سے الیکشن ہوئے یا نہ ہو چیزیں ہوئے یا نہ ہو اپنے لوگوں کو تیار کر کے رکھا ہوتا ہے نا ایمکیم ایک پڑے لکھی جماعت ہے اب جن لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا اور وہ لوگ نہیں آ پائے آپ کے پروگرام میں کوئی ان کی ذاتی مصروفیات ہوگی کچھ تنظیمی سسٹم ہمارا اس فقط جو برسات کی صورتحالی اس میں لگا ہوا ہے کام کرنے کے اندر تو کوئی بھی وجوہ تو سکتی ہیں ایزا نہیں ہے کہ ہم کیمرے پہ آنے سے یا ٹی وی پہ آنے سے ہم تو چاہتے ہیں لوگ بلائیں اور ہم ہم ان سے بات کریں ان کو اپنی چیزیں اپنی ایک جو نہیں کہ نئے لوگ ہیں پتہ نہیں موز سے کچھ نکلی چاہے میڈیا کے بزار میں بھی جانا ہوں کہ میں خود نیا ہوں نا بلدیاتی سٹ اپ کے اندر نا میں خود اور اس یو سی کے سب سے پسماندہ علاقے سے بلانگ کرتا ہوں کہ جو ہماری یو سی کا سب سے پسماندہ علاقہ ایمکیم نے مجھے وہاں سے ٹیکٹ دیا تو ایمکیم ہمیشہ نئی پروڈکشن لے کر آتی ہے قومی اسمبلی میں بھی سوبائی میں بھی اور تمام بلدیاتی سیٹ اپ کے اندر بھی ہمیشہ نئے لوگوں کو ایمکیم نہیں موقع دیا ہے اور میڈل کلاس کو لاکھے ایوانوں میں اور دوسری جگہوں پر بیٹھانے والی صرف ایمکیم ہی واحد دمائندہ جماعت ہے ہم نے بھی وزٹ کیا ہے ظاہر بات ہیں ایمکیم واحد جماعتی اس کے بعد پھر لوگوں نے چلیں یہ بات تو آگے چلتی نہیں ہے ایسا یہ بات ہے آپ کے پینل میں جو اپنا نائب چیرمن ہیں ہمارے پینل کے اندر چھے لوگ ہیں میں چیرمن ہوں جنید نظامی وائس شیرمن شہباز گردی بھائی ہیں اور جنرل کانسلر وارڈ ون سربت حسین بھائی ہیں اور وارڈ ٹو کے جنرل کانسلر محمد اسلم بھائی ہیں اور وارڈ ٹھری کے جنرل کانسلر محمد ندیم بھائی ہیں اور وارڈ فور کی کانسلر سلیم احمد بھائی ہیں یہ ایمکیم کا نام دت کردہ پینل ہے یو سی سیون کا ماشاءاللہ بہت نام تو بہت اچھا لگے جب ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ میں وزٹ کروں گا آپ کی یو سی کا اچھا آپ کی یو سی کا جو کتنی بڑی یو سی ہے ہماری یو سی جو ٹیریٹری ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے اس کے جو ووٹر ہیں ایک کعوان ہزار سمتنگ ووٹر ہیں اس کے اندر نا اور وہ لیاقتاباد تین اٹی کا پل اترتے کے ساتھ الیاز گوڑ محمدی کالونی سی ون ایریا سی ایریا اور سپا مارکٹ ٹو طالب کالونی جو یہ ہماری یو سی کی ٹیریٹری ڈیزائن ہوئی اچھا ایک بات ہے آپ سے ماشاءاللہ سا آپ کی اتنی ایج نہیں لگ رہی ہے جب آپ نے دیکھا کہ ایمکی ایم زیر بہت ہے ٹوٹی پی ایس پی بھی بنی پھر فاروق بھائی بھی الگ ہو گیا کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایمکی ایم ہی چوز کی کہ مجھے ایمکی ایم سے ان کا یہی سوال ہے نا دیکھیں ایمکی ایم کا میں کارکن ہوں پہلے نا ہمارے نظریات جڑے ہوئے ہمارے جھنڈے اور پتنگ کے ساتھ ہم کتی شخصیت کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم صرف اپنے جھنڈے اور پتنگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ایمکی ایم پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم نے تمام دور دیکھے عدوار دیکھے ہم نے چھاپے دیکھیں گرفتاریاں دیکھیں مسائب جھیلے اور اس کے بعد یہاں تک پہنچ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ایمکی ایم بکھر نہیں رہی ہے ہمارے خالد بھائی کہتے ہیں کہ نکھر رہی ہے نا تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے مستقبل میں کہ ایمکی ایم کہاں جا کے پہنچتے ہیں لیکن ابھی ایمکی ایم اپنی سروائیول کی طرح ہیں سروائیول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور الحمدللہ ہمیں اپنی یوسی سے مطمئنوں کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چیزوں کے اندر معاملات کے اندر کوئی سپورٹ کر رہا ہے پیار کر کے کوئی سپورٹ کر رہا ہے چاہے پلا کے ہمیں بٹھا کے ہم میٹنگز بھی کر رہے ہیں اپنے وارڈز میں مختلف تو ہمیں عوامی رائے بھی آ رہی ہے سامنے ظاہر باتیں ایک ایمکی ایم نے قروانی دیئے شہر کے لیے ہزاروں کارکنان آپ کے شہید ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں اچھا ایک اور سوال جو سننا چاہیں گے آپ کے ووٹر دیکھیں ہر جو پارٹی ہوتے ہیں اس کی کوئی منشور ہوتا ہے ایک منشور ہوتا ہے سبھائی اور ایک ہوتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں قومی منشور ہوتا ہے آپ چھوٹے ایریے میں بلدیات کا الیکشن لڑنے گلی محلے کا الیکشن کوئی منشور کوئی منصوبہ کوئی ہے آپ کے پاس جو آپ نے تے کیا ہو آپ بتائیں گے اپنے ایم کیو ایم کا منشور جو اپنے ووٹروں سمیں کہنا چاہوں گا ووٹر نہیں وہ لوگ ہمارے نا کہنے کا مقصد ہے بلدیات اس الیکشن ہے چل رہے ہیں ہوتے رہیں گے چیزیں ہوتی رہتے ہیں لیکن ہماری جو یو سی کے لوگ ہیں وہ پچاس پچاس سال سے ہمارے رہے نا وہاں پر اتنے لینڈلوڈ لوگ نہیں ہیں میڈل کلاس طبقہ وہ جا نہیں سکتا ہوں وہاں پر چھوڑ کر اور ہماری یو سی کا بہتر حصہ گجر نالے کے اطراف میں بناوا ہے جس کے اندر لوگ بلکل اگر قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں ہم ایم کی ایم شروع سے لے کے اب تک کسی بھی حالات میں ہر پریشانی میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور میسیج یہی ہے کہ ایم کی ایم کا منشور صرف سیاست بڑا خدمت ہے that's all اچھا الیکشن جتنے کے بعد کیونکہ جو آپ کا area ہے لیاقت آباد وہ میں نے بھی ہمہاں سے گزرنا ہوتا جارے بات ہے کہ میں area ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے کہ آم میں اپنے مہمانوں کو بھی جاؤں اور بولوں کہ آپ گھومنے کے لگے چلتے ہیں تو پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ متعلقہ ادارے جو سب سے برباد ہیں وہاں پر سیوریج کا سسٹم جو سیوریج کا سسٹم برباد ہے سب سے بڑا مسئلہ اس پر سیوریج بناوا ہے پورے لیاقت آباد میں صرف ایک جگہ نہیں یہ کچھ حکمران جماعت کی policy ہے کیا کہیں گے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہم متعلقہ ایکسین سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ development ہوتی بھی نظر نہیں آتی کہ اگر یہ complaint ایک دن میں ہلو سکتی تو اس میں پندرہ دن لگ جاتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے کوشش ہوگی جو کنجسٹڈ گلیاں ہیں ان کو ہم سیوریج کے مسئلوں سے ہٹائیں اور ماضی میں بھی اٹھایا ہے انشاءاللہ دوسری چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے اچھا میں نے دیکھا ہے کراچی کے ساتھ کافی عرصے سے یہ زیادتی ہوتی جا رہی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں کہ رہتا بندہ جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں اور الیکشن لڑا ہوتا ہے لیاری سے ماضیرات کے ساتھ اگر کوئی ایسا ہے وہ مجھے نہیں معلوم وہ میرے موہ سے نکل گیا ماضیرات چاہتا ہوں مگر ایسا ہے آپ کا تعلق آپ کی یو سی صحیح ہے میری آپ کو شروع میں میں نے بتایا ہے کہ سب سے پسمندہ علاقہ ہے چونہ ڈیپو میری یو سی کا ایم گی ایم نے مجھے وہاں سے ڈیکٹ دیا اور ایم گی ایم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اپنے لوگ کو گراس روٹ سے اٹھا کے وہاں لے کے جاتی ہے تاکہ اپنے لوگ کے مسئلے وہ خود حل کر سکیں اگر میری یو سی کا ووٹر پریشان ہوگا تو میں خود دیس مسئلے میں پریشان ہوں گا اس لیے ایم کی ایم میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسے نئے لوگ کو لا کے آگے بٹھا دیتی ہے اور اسی گلی کا حکمران اسی اسی کا حکمران بناتی ہے اب اپنے خود دیکھیں چیزیں خود کریں آپ یعنی کہ آپ کے رہائش اسی یو سی کے اندر اسی یو سی کا سب سے لور کلاس ایریا ہے میری یو سی کا اچھا ایک ووٹر چاہتا ہے کہ جس کو میں ووٹ دوں وہ کم از کم قابل تو ہو تو آپ کیا جوب کرتے تھے اس سے پہلے یا آپ کی تعلیم کا حوالی سے اگر کوئی بتائیں میں نے کیوئی ہے اور الحمدللہ میں جوب بھی کرتا ہوں ایک ملٹینیشنل کمپنی کے ساتھ اور میرا فیملی بیک گراؤنڈ بزنس ہے اور تمام میرے والد صاحب کیو ٹی وی کے مشہور معروف نات خان کاری شبی رحمت نقشبندی رحمت اللہ ہے انتقال فرما کے پچھلے سال ایک خاندار میرا فیم ہے میری ایسی میں اچھا ماشاء اللہ اچھا جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق ایم کیم سے ہے اور مذہبی گھرانے سے بھی ہے آپ کے ایریے میں میں نے جہاں تک وزیٹ کیا ہے وہاں پر آپ کو ہر رنگ و نسل کا بندہ ملے گی بھٹان بھی ہیں وہاں بنگالی بھی ملیں گے وہاں شیعہ بھی ہیں وہاں سنی بھی ہیں وہاں ایک خاص طبقہ ہے جو نمازی پریزگار ہے سب سے کیسے تعلقات ہیں آپ کے الحمدللہ ہمارے محرم کا جیسے اشرا شروع ہوا ہے ہم تمام اپنے امامیوں میں مارگاہ حسین امام مارگاہ اشنا 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 امام مارگاہ کی تمام عمائدین سے ہماری ملاقاتیں جاری ہیں ان کے ساتھ جو مدد ہم کر سکیں محرم کے حوالے سے جو گٹر کی سیوریش کے مسئلے تو اس کو کرلنے کوشش کر رہے ہیں اور جیسے ہی جو رب العوال آتا ہے تو اپنی اہل سنت کے لوگوں کے ساتھ اہل عدیث ہمارے یہاں پر ایک عبادی ہے جو عدیث فرقہ رہتا ہے ان کے ساتھ ہمارے بہترین مراسلے میں آٹ سے نہیں ہے ایمی پیم کا وطیرہ ہے کہ بلا رنگ و نسل مذہب کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے ہمارے پاس کوئی اوبڈیکٹیو نہیں ہے ہم کسی بھی فرقے کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر کسی سے کوئی تاثب نہیں رکھتے کسی زبان کی بنیاد پر ہم سے جو کوشش ہوتی ہے ہم اس کو بند کرنے کی حل کرنے کی کوچش کرتے اچھا آپ کا جو جہاں پر آپ الیکشن لڑنا ہے وہاں پر تیری کے لبیگ بھی ہوگی بلکل ہے پی ٹی آئی بھی ہوگی تو کیسا سمجھتے ہیں یا آسانی سے جیل جائیں گے یار کہا کہ وہ آپ کا ہے نا نعرہ کہ اپنوں کا ووڈ اپنوں کے لیے آسانی سے جیل جائیں گے یا دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک میں یہ سمجھوں گا کہ میں کچھ نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ایک برینڈ ہے اور کام کیا اپنے لوگوں کے ہم نے بچپن سے لے کے آج تک چھتیس سال میری ایج ہو گئی ہم نے ایک کیم کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا نئے لوگ نئے لباس میں آ رہے ہیں نئے نعرہ لگا کے آ رہے ہیں تو وہ نئے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے انہیں آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہب پہ جائیں تو الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں بلانگ جس گھر آنے سے کرتا ہوں تو وہ ٹیل پی والے سب جانتے ہیں مجھے نا جو جتنے بھی کینڈی ڈیٹ کھڑے ہیں ناتھ کھائیں بلکل اور میرا چھوٹا بھائی بھی ناتھ کھائیں اور الحمدللہ میرے دو بھائی حافظ ہے قرآن ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے نا تو جوسرے جو لوگ آئے ہیں وہ بلکل اپنا اجہار سی بات ہے ہیلتی کمپیٹیشن ہے جمہوریت ہے سب اپنا اپنا کام کریں گے اور آخر میں جس دن بھی الیکشن ہوں گا اس دن شام کو پتہ چل جائے گا کہ ووٹ کہاں نکلا اچھا الیکشن جیت جاتے ہیں یہ بہت اہم سوال ہے الیکشن آپ جیت جاتے ہیں اور آپ کا ووٹر آپ کے پاس آتا ہے وہ بلتا ہے کہ سر یہ سیوریج کا پانی میرے گلی میں اور میرے گلی میں ایک مزید بھی ہے اور آپ بلتے ہیں کہ میرے پاس پاور نہیں ہے میرے پاس فنڈ نہیں ہے تو کیا کرے گا دیکھیں پاور اور فنڈ کی بات جہاں پر مناصر ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ایم کی ایم نے اسے ہلکا بندیوں پر آواز اٹھائی ہے ایک چھوٹی سی میں آپ کو آباد بتاتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا شہر کا ایک علاقہ ہے مومن آباد وہاں پر یو سی نو دس ہزار ووٹر پر کاٹھی گئی ہیں ہماری یو سی میں ففٹی ون تھاؤزنڈ پیپل پر کاٹھی گئی ہیں اب کسی بھی میٹروپولیٹن شہر کو بنانے کے لیے سب سے بڑی آبادی سب سے بڑے امپولیٹ فیکٹر ہے نا اس کے مسئلے حل کرنے کے لیے اب جو نو ہزار آبادی کو فنڈ ملے گا وہ ففٹی ون تھاؤزنڈ کو ہی ملے گا اب آپ یہ خود بتا دیں کہ ففٹی ون تھاؤزنڈ کے لوگوں کا مسئلے حل کرنے کے لیے نو ہزار کے مسئلے کرنے کے لیے آپ کہاں کھڑے ہوگے ایم کی ایم نے جو پرٹیشن لگائی ہے ہلکہ بندیوں پہ اور یہ ان کا ہماری پارٹی کا یہی کہنا ہے الیبلدیاتی الیکشن آپ کل کروائیں لیکن شہر کی ہلکہ تیریٹری کو صحیح ڈیزائن کریں صحیح تولیں سب کو سب کو صحیح بلکل اس میں میار پہ لے کر رہا ہے کہ اگر یہاں پر نو ہزار ہیں تو ہمارے بھی نو ہزار ہونے چاہیئے وہاں پچاس ہزار ہیں تو یہاں پر ہی پچاس ہزار ہونے چاہیئے سب سے بڑا فیکٹر یہ کسی بھی محضب معاشرے کو آپ تشکیل جب دینے جاتے ہیں وہاں کی پاپولیشن سب سے اہم لگتی ہے تمام یوٹیلیٹی سرویسیز اسی بنیاد پر ملتی ہے نا آپ کو پچاس ہزار لوگ کی سیوریج کا مسئلہ الگ ہوگا پانچ نو ہزار لوگ سیوریج کا مسئلہ الگ ہوگا وہاں پر پانی کی کیپیسیٹی کم ہو جائے گی وہاں پر چیزوں کی کیپیسیٹی کم ہو جائے گی تو آپ بتائیں کیسے کون کیا مطلب کسی بھی آدمی کو لاکر بیٹھا دیں گے آپ کوئی چیزیں حل نہیں پر رہے گے رہا تک آپ کا سوال کہ آپ نے کہا کہ آپ کیا کہیں گے ہم دیکھیں لوگ ابھی بھی ہم نہیں ہیں ابھی بھی اس حال اس کنڈیشن میں بھی اپنے ایم پی ایم ایم ایس کی سپورٹس ہیں ہم نے کام کروائے وہاں پر ہم ایک سٹیک ہولڈر ہیں وہاں کے ایم 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 پاورفول آپ کا ایریہ ہے مگر ایک بات ہے دیکھنے والا تو بولے گا نا کہ میں میں نے پچھلے پانچ سال میں نے ان کو ووٹ دیا ہے انہی کی ہزارے پاس آپ ہی جیتی تھی وہاں سے تو وہ بولی پہلے تو کبھی کیا نہیں ہے ہم صرف کب تک محبت بھی کرتا رہوں گا میں بھی اپنی محبوبہ سے جب تک محبت کروں جب تک وہ مجھے رسپونس دے گی جو وہ نہیں دے گی میں بولوں گا اٹا بھائی دوسری آ جائے گی یہ ہاں اچھا سوال آپ کا کہ آپ نے ہم لوگ آج سے نی گدوشتہ 36 سال سے وہاں پر کر رہے چیزیں اب گدوشتہ پانچ سال جو چیزیں ایمکیم کے پر جو پریشر جو چیزیں ایمکیم کے پاس دفاتر نہیں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس سیاسی آزادی نہیں ہے بات کہنے کا مقصد ہے اب ہم لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں لوگوں سے رابطے بال کر رہے ہیں تو کل میں ایک میٹنگ میں کہا تھا گیا تھا تو وہاں پر ایک بزرگ کا سوال بتا رہا ہوں اور یہ حقائق پہ مبنی ہے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آج سے پانچ سال پہلے آفس کھلے ہوتے تھے ہم جاتے تھے وہاں پر ہم اپنا مسئلہ بتاتے تھے گھنٹے میں ہی دو گھنٹے مسئلہ ہو جاتا تو آپ کسی کو بیٹھنے کی جگہ تو دینا پھر لیٹنے کی جگہ ہم خود بنا لیں گے انشاءاللہ یعنی کہ اراد بڑے وضبوط ہے بس اچھا آپ ابھی بھی آپ پیپس سے اتحاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد سے پہلے نہیں تھے یہ تو یقین نہیں تو آپ سمجھتے ہیں فائدہ پہنچے گا تک پہنچے گا مکم اور پیپس پارٹی کا اتحاد سے چیزوں کو سمجھنے کی ضرور ہے مکم کو پیپس پارٹی مکم کو پارٹنر نے پیڈی ہیں جو پل کی بارہ جماعتوں نے معایدہ سائن کیا تھا تو مکم وہاں پر وپا کے اندر بارہ جماعتوں کے ساتھ بیٹھی اس لیے پیپس پارٹی کی طرف بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اس صوبے میں کی سیاست کر رہے ہیں شہر کے سیاست کر رہے ہیں کراچی حدرباد ملپور خاص سکر اربن شہری علاقوں کی سیاست کر رہے ہیں تو ہمیں پیپس پارٹی کی طرف دیکھنا ہے شہری مطمئن ہو جائے وفاق سے مدد لینے پڑی تو آپ لیں گ اور صوبائی سے بھی مدد لینے تو پڑیں گ مگر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم پاکستان کے دائرے میں حاصل کر رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان کی جماعت ہیں تو پیڈل کی طرف بھی دیکھے گی اور سندھ گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھے گی اور کیوں نہیں دیکھے گی یہ دو ہی گورنمنٹ ہیں جو مسئلے حل کرنے کی لئے آئے گی اچھا آپ کے ایگوسی میں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے کونسی تحریک پی ٹی آئی ہے تحریک لبیق ہے مقابلہ تو سب کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم آئے مقابلہ سب سے ہمارا یہ سوچنا ہے اس وقت صرف ایک آہار ادنی کے زبان میں ایم کیم نے نہیں کیا میرا مقابلہ سب سے آپ اختین کوئی ووٹر کو بحس دینا چاہے مختصر اگر آپ ووٹر کو یہی میتریج ہے کہ ہم اور آپ سب اسی علاقے کے رہائش ہیں اور آپ کے پاس بھی نہیں جبی لیاکتابات جیسے علاقے میں ہر مشکل وقت میں رہ 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 ہیں میں آپ کو بتایا ہے گجر نالے کے اطراف میں سرپراد صاحب کہ آپ نے شہر کی جو گراز روٹ کی چیزیں اس کا میتریج عوام تک جا رہ ہے کہ گراز روٹ پہ ہمارے ساتھ مسئلے کیا ہے شکریہ آپ کے ساتھ جی یہ ہمارا پرگرام جو ہے جب تک الیکشن نہیں ہوگا یعنی 28 اگست تک جو اعلان کیا انشاءاللہ دوبارہ میں حاضر ہوں گا سفراز علی یہ پرگرام انشاءاللہ جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہے بلدیاتی الیکشن اور عوام انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے اب سفراز علی کو اجازت دیں اگلے نمائندے تک السلام علیکم